بخار کی وجہ سے جو ہے میرے مسلس جو ہیں سارے بھی کو چکے ہیں پراپر علاج میں بھی ایک غریب فیملی ساتھ میرے پاپا کی دیتھ ہو گئی تھی وہ حصہ آ جائے گا کہ میں بالکل لپائیٹ ہو جاؤں گا ہماری شادی ہو گئی کافی ہماری زندگی میں پریشانی آگئے جب میں کسی کپل ساتھ جاتے دیکھتا ہوں امیدیں پیدا ہوتی ہیں کہ پرش میں بھی ٹھیک ہو تھا میری بیٹی کبھی کبھار مجھے کہتی ہے کہ بابا اٹھاؤ تو میں اپنی بیٹی کو اٹھا بھی نہیں سکتا میری یہی ریکویسٹ ہے وزیراعظم جو عمران خان صاحب ہے ان سے پلیز میرا علاج کروا دیا جائے میں وزیراعلا جو پنجاب ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے پلیز میرے لیے جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں میرے پاس دیکھئے کہ گھر اپنا نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں جو ہے کرائے میں جو ہے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجیڈل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنا عثمان ناظرین بہت سارے آپ کے سامنے واقعات لے کر آتی ہوں جن میں لوگ لف میریجز بھی کرتے ہیں اور ان کی شادیاں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں یا تو بہت تنگ آ جاتے ہیں لیکن میرے ساتھ آج ایک ایسے ہزبنڈ وائف ہیں رئیس اور سائمہ جنہوں نے کوٹ میریج کی اپنے گھر والوں سے ٹکر لی محبت کی شادی کی اور اس کے بعد بھی ابھی تک قائم اور دائم ہیں اور رئیس جو ہیں وہ بیمار ہیں کچھ عرصے سے ان کی ان کو ٹائ فائیڈ ہوا تھا ٹائ فائیڈ کے بعد جو ہے وہ ان کا آدھا دھڑ کام نہیں کرتا بازو بھی صحیح سے کام نہیں کرتے یہ مووو نہیں کر سکتے کہیں پر بھی لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ سائمہ ان کا سنبھالتی ہیں ساتھی ساتھ وہ پارلر بھی چلاتی ہیں اور سلائی کڑاہی کا کام بھی کرتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو جو یہ بیماری ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی رئیس مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سال پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کو جو ہے وہ اس بیماری سے گزرنا پڑ یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ہو گئی تھا ٹائ فائیڈ بخار اور ٹائ فائیڈ بخار کی وجہ سے جو ہے میرے مسلس جو ہیں مطلب کہ سارے ویک ہو چکے ہیں اور یہ مجھے بخار ہوئے کوئی ٹو منتھ تک اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ آہستہ آہستہ جو ہے مطلب کہ یہ جو میرے مسلس ویک ہونا سٹارڈ ہوئے ہیں اس کا کیا پروپر علاج نہیں کروایا گیا تھا میں پروپر علاج میں بھی ایک غریب فیملی تھا میرے پاپا کی دیتھ ہو گئی تھی آج ان کو پندرہ سولہ سال ہو گیا اور میں گھر میں بڑا تھا تو ساری ذمہ داریاں مجھ پہ دی میں اپنی پڑھائی بھی جاری نہیں رکھ سکا تو میں نے میٹرک کیا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ جب ذمہ داریاں مجھ پہ پڑی تو بہن بھائی تھے دو بہنیں تھی دو بھائی تھے تو ان کی ذمہ داریاں پھر گھر کا تو یہ کافی ساری مطلب کہ پریشانیوں کے باعث جو ہے نا میں اپنا مطلب کے علاج نہیں میں نے تو کہا کہ چھوٹا موٹا بخار ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مطلب کہ بہت لمبا چلا جائے گا اور میری زندگی کا مطلب کہ وہ حصہ آ جائے گا کہ میں بلکل اپائیٹ ہو جاؤں گا تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا اس وقت آپ کراچی میں رہتے تھے تو کراچی سے لاہور کیسے موو ہویا کراچی میں لاہور میں ہم اس طرح ہوئے کہ ہم نے ہمارا ایک پیش تھا اپنا فیس بک پیش بنایا ہوئے تھا تو اس پہ جب ہم میں اس حالت میں تھا اور جب مطلب کہ ہماری شادی ہو گئی تو اس کے بعد کافی ہماری زندگی میں پریشانیاں آ گئی بہن بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ تھا کہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ کسی سے ریکویسٹ کریں کہ میرا علاج کروایا جائے کیونکہ ریلیٹیف میں یا بھی اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا نہ میرے بھائیوں میں نہ میری بہنوں میں کوئی مطلب کہ رشتہ دار ماموتا ہے چاچہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ فیس بک پہ ہم اپنا ایڈ دیتے ہیں جس سے ہماری آلپ ہو سکے تو اس طرح ایک گروپ تھا تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور وہ بھائی نے کہا کہ ہم آپ کا مطلب کہ بیتل مالچاپ کا علاج بھی کروائیں گے اور آپ کو منتلی جو ہے وہ پیسے بھی ملیں گے تو بس اسی طرح ہم لوگ مطلب کہ آگئے ہیں ہمیں تو اپنی زندگی سوار نہیں تھی مگر یہ نہیں تھا پتا کہ ہماری زندگی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی یہ آنے کے بعد اس نے بھی نہیں مدد کی اور ساتھ بھی چھوڑ دیا سب نے جی یہ ہوا مجھے یہ بتائیں کہ شادی کا سلسلہ کیسے ہوا سائمہ آپ کو پسند تھی آپ دونے ایک ریلیشن میں تھے پسند کرتے تھے منگنی ہوئی شادی تک یہ بات کیسے پہنچی جبکہ آپ تو بیمار ہو چکے تھے معذور ہو چکے تھے تو اس وقت یہ سب کچھ کیسے کیا ہمیں ہمارے جو شروعات تھی بس ایک میرے بھائی کی شادی تھی کراچی میں یہ میرے ماموں کی بیٹی ہیں تو شادی پہ آئے تھے تو بس وہیں یہ مجھے پسند آئی ہے تو میں نے انہیں پرپوس کی ہے تو اس کے بعد جو ہے مطلب کہ ہمارا دو سال تک ریلیشنشپ رہا ہے تو اس کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے مگر جب مجھے اس چیز کا علم ہوئی ہے تو میں نے سائمہ سوڑوں میں سارا دن بات کرتا تھا تو پھر میں نے ان سے بات کرنا کم کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میں کہتا تھا کہ اس کی زندگی خراب نہ ہو تو مگر جب اس کو پتا چلا یہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگی کہنے لگی کہ شاید آپ کی زندگی میں کوئی اور آگیا یا اس طرح آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں تو اس طرح کرتے کراتے تو میں نے جب ان کو پتا چلا تو یہ پھر میں نے ساتھ نراز ہوئی کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی ہے سائمہ کے جانب چلتے ہیں چلی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ کچھ اور سے بات کرنے لگ گئے جو مجھے اتنا اگنور کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے بغیر بلکل بھی رہا نہیں دی کرتے تو جب یہ مجھے یہ نہیں تھا کہ پتا کہ رئیس زیادہ بیمار ہو رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی خراب نہ ہو کہ میں نکل جاؤں اس کی زندگی سے تو مگر جب مجھے پتا چلا تو میں بہت روئی گھر والوں کو پتا چل گیا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے پہلے ہی گھر والے مشکل سے مانے تھے پھر وہ بلکل بھی نہیں تھے مان رہے تو کافی میں نے کوشش کی گھر والوں کو منانے کی کہ وہ راضی ہو جائیں کہ میری ریس سے شادی کر دیں میں اس کے پاس چلے جاؤں اس کو سنبھالوں اس حالت میں اس کو میری ضرورت تھی کیونکہ اس کے بابا بھی نہیں آیا اس دنیا میں تو پھر اس وقت میرا فیصلہ ماباپ کے لیے تو غلط ہی تھا مگر مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی زختی کی گھر والوں نے آپ کے ساتھ ہاں جی کافی اس وقت میرے پاس مبائل تھا وہ تو پتہ ہی تھا ان کو کہ مبائل ہے میرے پاس تو مگر وہ لے لیا تھا پھر کہتے کہ نہیں تپڑ وغیرہ بھی پڑے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اب تیری شادی وانی کرنی تو سب سے چھوٹی ہے تھی زندگی خراب ہو جائے گی ساری باتیں ماں باپیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب جی تو بس اس وقت تو جو زین میں آیا وہ ہم نے کر دیا یہ تو مجھے منع کرتے تھے کہ یار تو ایسے نہیں کر جہاں پہ معمول لوگ بولتے تو وہیں پہ اپنے ان کی مرضی سے شادی شادی کہاں جا کے کیا آپ لوگوں نے ہم نے کراچی کی تھی شادی نہیں مطلب گھر میں کی کوئی نکاح خواہ بلا کے یا کوٹ میریج کوٹ میریج کی تھی ہم نے کتنے لوگ کوٹ میریج کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے ایک ان کا بھائی تھا ایک ان کا بہن ہوئی تھا اور ایک ان کے تیابو تھے یعنی ان کی فاملی تھی آپ کے گھر والے نہیں تھے گھر والوں کا سلوک ان کے کس طرح سے تھا شادی کے بعد آپ کے ساتھ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میری نندے مجھ سے بہت پیار کرتی تھی ان کے بھائی خاص کرکہ پپو لوگ بہت پیار کرتے تھے اب گھر والے ملتے ہیں آپ کے جی میرے گھر والے ملتے ہیں اچھا اب نرازگی ختم ہو گئی ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے آپ دونوں کی ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی بھی ہے اور اس کا نام حانیہ حانیہ کے نام سے ماشاءاللہ اتنی پیاری بیٹی بھی ہے لیکن یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ علاج جو ہے وہ کیا آپ کا ممکن ہے میں ہم علاج تو اس کا ممکن ہے مگر میں اپنی غربت اور اس کی بجا سے نہیں کربان سکا کیونکہ دیکھیں میرے پاس کوئی حسین کمسوس نہیں ہے جس سے میں مطلب کہ اتنے پیسے مطلب کہ ان لوگ پتہ نہیں اپنے گھر کا گزارہ کس طرح کر رہے ہیں کوئی بین بھائی help کر دیتا ہے یا یہ سائمہ کپڑے سلائی کرتی ہیں یا تھوڑا beautation کا کام کر لیتی ہیں تو قرائے کا گھر ہے پھر اس طرح بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں تو علاج تو اس کا ممکن ہے مگر میں نہیں کروا سکتا کیا کریڈٹ دینا چاہیں گے سائمہ کیا کیا آپ کے کام کرتی ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں سائمہ ہمارا بہت خیال کرتی ہے اس طرح کہ جیسے میرا بھی اس طرح کہ بچوں کی طرح یہ سمجھ لیں جیسے بیٹی کا کرتی ہیں ویسے ہی میرا کرتی ہیں تو اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ واش روم خود جاتے ہیں کہ سائمہ آپ کو لے کے جاتے ہیں نہیں مجھے سائمہ ہی لے کے جاتی ہے کیونکہ میرے مسئلز اتنے زیادہ بھی کوچکے ہیں کہ میرا یہ چار پائی سے اٹھنا بھی جو ہے یہ بہت مشکل ہے کہنا جائیں گے اس طب کے بعد کہ یہ توٹلی گھر کا بھی کام کرنا کمانا بھی اور ساتھی ساتھ آپ کو بھی یہ ٹیک کیئر کرتی ہیں کس طرح کی ضرورت آپ ان کے لئے رکھتے ہیں میں کبھی کبھی میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہوں اتنا ہو جاتا ہوں کہ مجھے بہت پریشانی جب میں بچے کا بھی مطلب کے نزدیک سے اس کو دودھ بنا کے بھی نہیں دے سکتا یا اس کا ڈائپر وغیرہ چینج نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ گھر کے کام میں اگر مطلب کے چھوٹے موڑے ہوتے ہیں تو اس میں جب میں اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تو پھر مجھے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے اس چیز کا تو مگر شاید یہ بھی خدا کی کوئی مرضی ہے کہ یہ بھی کوئی ذمائش ہے ہم لوگوں پر تو کوئی بات نہیں میرا ایمان ہے کہ ضرور یہ سب بہتر ہوگا آپ اتنے لکی ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی پیاری سی بیوی ملی ہے جو آپ کا ساتھ دے رہی ہیں اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ بتائیں بھائی سائمہ جب بہت یہ رومنٹک موڈ میں ہوتے ہیں اور بہت پیار سے آپ کو بلانا چاہتے ہیں تو کن الفاظ میں بلاتے ہیں یہ مجھے جب بھی بلاتے ہیں سونا کہہ کے بلاتے ہیں سواجی با کیا کہتے ہیں سونے سونے کہتے ہیں سب سے پہلا جو کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی جو آپ دونوں کی سب سے پہلی ہوئی تھی وہ کون سے ہوئی تھی وہ لڑائیاں تو مر بیچ کافی ہوتی رہتی تھی لیکن سب سے پہلی والی شادی کے بعد شادی کے بعد بس چوٹی چوٹی باتوں سے یہ نسوار لگاتے تھے اس سے ہوتی تھی ابھی بھی نسوار پیتے ہیں نہیں سوڑ دی اچھا یہ گلے پہ آپ نے ٹیٹو بنایا ہے یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کیا ہے کیا چیز بنی رہی ہے یہ میں سکورپین بنا ہوا ہے بچھو تو یہ میں کراچی میں تھا تو میرا کزن بناتا تھا تو اس ٹائم میں جوب کرتا تھا تو اس کے پاس ایک مشین تھی تو وہ بناتا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے بھی بناتا ہوں تو بس ایسے شوک شوک میں جو ہے نا وہ بنوا لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کافی شکین رہے ہیں بس میں زندگی جب بہتر تھی جب جوب کرتا تھا مطلب کہ کوئی ٹینچن نہیں تھی اب تو پریشانی آئی ہے تو اس ٹائم شوکین تو پھر بندہ ہوتا ہی ہے جوب کرتے تھے کتنا کمالے تھے کم سے کم ستائی سٹائی سازار تیس سازار بنی جاتا تھا میرا تو مطلب کہ اچھی لائپ گزر رہی تھی سائمہ سے جانتے ہیں سائمہ کتنے شوکین میں سے آ جائیں گے یہ پہلے تو بہت زیادہ تھے کریمیں وغیرہ یوز کرتے تھے جب ہماری شادی ہوئی اس سے پہلے بھی مطلب کہ جب ہم شادی پہ ان کے بھائی کی شادی پہ گئے تھے تو ایسے پورے ڈریسنگ پہ کری میں فیشل وغیرہ سب کچھ پڑا ہوا مطلب لڑکوں میں کریمیں یوز کرنے بڑی عجیب شبات لگتی ہے آہا جی مگر یہ بہت زیادہ شکین تھے ان چیزوں کے بہت اپنی کیر کرتے تھے اب زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پر لڑک کا کام کرتے ہیں آپ سارے کے سارے اپنے جتنی ڈرائیاں مارنی ہوتی ہیں انہی کے پر کر لیا کہ نہیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں نہیں ہے وہ خود دی نہیں کہتے ہیں نہیں ہے ابھی نہیں میرا دل نہیں کرتا اچھے رئیس لوگوں کا رویہ جو ہے وہ آپ کے بیمار ہونے کے بعد بہت خراب ہوا ہوگا مطلب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے اچھا بھی کیا سلوک برا بھی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہیں ہے اور مطلب بہت تکلیف ہوئی اس بات سے مہم سب سے برا واقعہ میرے لیے یہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ میں کراچی سے یہاں لہور شفٹ ہوں تو میں نے ابھی بھی دیکھے کہ ابھی بھی ہماری کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں اور لوگ جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کالز کر کر تنگ کرتے ہیں مطلب پہلے ہی ہم لوگ زندگی میں اتنے پریشان ہیں تو کچھ لوگ رات بارہ بجے بھی کال کر رہے ہیں اور صبح میں بھی کر رہے ہیں کوئی بوچ رہے اس کا نمبر ہے اس کا نمبر ہے بھائی آپ نے مس کال دیئے تو وہ بہت تنگ کرتے ہیں تو دیکھیں میں سننے والوں سے دیکھنے والوں سے یہ ہی کہوں گا کہ میرا بھائی اگر کسی کو کوئی مدد یا کوئی بھو نہیں کر سکتا تو کسی کو اس طرح فون کر کے تنگ نہیں کریں کہ پہلا انسان پتہ نہیں کتنا پریشان اور وہ ہوتا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ میری یہی گزارش ہے کہ پلیز اگر کوئی بہن بھائی ہیلپ نہیں کر سکتا ہمارے لئے دعا کریں فیملی میں سے دوستوں میں سے رویہ کیسا رہا آپ کی اس بیماری کے بعد فیملی میں تو میں ہم آپ دیکھ ہی رہی ہے کہ جب انسان پہ کوئی بیماری آتی ہے تو اپنا بہن بھائی بھی وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو دوستوں ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو پیسہ ہو تو دوستیں نہیں ہوں تو سب چھوڑ جاتے ہیں مگر میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ میرے ساتھ یہاں تک ہویا کہ میرے تو اپنا مطلب کے سکے بھائیوں نے چھوڑ دیا سب نے چھوڑ دیا مطلب میرا کوئی بھی اس وقت جو ہے نا رشتے دار میرے گھر میں آ کے نہیں دیکھا انہوں نے میرا حال چال نہیں پوچھا کہ یار آپ کے ساتھ مطلب تایا ہے چاچا ہے ماما یہ کیا ہو رہا ہے کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ بھول نہیں پائے اور تکلیف ہوئی اس سے ایسا واقعہ یہ کہ جب میں کسی کپل کو مطلب کے ساتھ جاتے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں مطلب کے خواہش ہوتی ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سائی میں ہم مجھے لے کے جاتی ہے تو جب کوئی ہزبینڈ بائی مطلب کے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بائیک پہ یا مطلب کے گومنے پھرنے کے لیے تو بہت ساری دل میں جو ہے نا وہ امیدیں پیدا ہوتی ہیں کہ کچھ میں بھی ٹھیک ہوتا میں بھی اپنی وائف کو اپنی بیٹری کو میری بیٹری کبھی کبھار مجھے کہتی ہے کہ بابا اٹھاؤ تو میں اپنی بیٹری کو اٹھا بھی نہیں سکتا تو کبھی کبھی بہت مطلب کے ان چیزوں سے میرا دل جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے گورنمنٹ پاکستان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ پاکستان سے میری یہی ریکویسٹ ہے عمران وزیراعظم عمران خان صاحب ہے ان سے کہ پلیز میرا علاج کروا دیا جائے اور اپنے وزیراعلا جو پنجاب ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے بیتل مال سے کہ پلیز میرے لیے جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں اور میرے پاس دیکھئے کہ گھر اپنا نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرائے میں جو ہے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کہ میں خود اس حالت میں اور میرے ساتھ کوئی بہن بھائی نہیں اگر ہمیں کبھی مطلب کہ قرائے کی وجہ سے کہیں سے دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑتے ہیں تو بہت زیادہ پریشہ نہیں تو میں وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعظم سے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرے علاج میں اور مجھے کوئی چھوٹا سا گھر لے کے دے دیا جائے کہ جس میں ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر سکے ہیں جی تو ناظرین رئیس اور سائمہ کی آپ نے گفتگو سنی بہت تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں چھوٹی سی ان کی بچی ہے اور ظاہری بات ہے کہ سائمہ اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی ہیں ان کو علاج کی ان کو فیزیو تھیرپی کی بہت ضرورت ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو مخیر حضرات ہیں یا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب ان میں سے یا ان کے ٹیم کا کوئی بھی مندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو خدا رہا ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور ان کی مدد کریں ان کو مدد کی ضرورت ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی